اسلام علیکم ویورز میں ہوں فاطمہ مہود آپ کے قدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گے کہ اگر آپ کو میری کل والی ویڈیو پسند آئی تھی تو میرے چینل کو پیس لائک اور سسکرائب جو ہے آپ لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں چہرے اور ہاتھ کے لئے ہاتھوں کے لئے ایک زبردست سے ٹپس جو میں سٹارٹ کروں گے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں ایک عدد لیمون چاہیے ہوگا آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا چاول کاٹا چاول کاٹا اگر آپ باہر سے اویلیبل نہیں ہے آپ کا تو آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں برینڈ کر کر ٹھیک ہے آپ کو چاہیے ہوگا میٹھا سوڈا اور بیسن اور ہلدی اور ساتھ آپ کو ایک لیسلین چاہیے ہوگی سب سے پہلے میں ایک امیزہ بنانا جا رہی ہوں وہ بنے گا میٹھے سوڈے کا اور لیمون کا ٹھیک ہے ناظرین اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک باہر لے لینا ہے اس کے میج میں آپ نے جو ہے میٹھا سوڈا لے لینا ہے میٹھا سوڈا تقریبا ہم دو چمچ لیں گے دو چمچ کے قریب آپ نے میٹھا سوڈا آڈ لے لیا اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے لیمن کا ہاف پیس لے لینا ہے کٹ کر لینا ہے اور اس کو اس کے بیچ میں دیکھیں اس طرح سے اس میں بال بننے لگ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فیس پر اور اپنے ہینڈ پر آپ نے اپلائی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کو بالکل آپ نے لائٹ ہینڈ سے بلکل پلائٹ ہینڈ سے آپ نے اس کو سکرپ کرنا ہے کیونکہ میٹھا سیڈ سوڈا بلکل سکرپ ڈائپ کا ہوتا ہے اچھا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جو ہماری سکن پر ڈارک سرکل ڈارک سپورٹ وغیرہ پڑھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا اور اس کا حیرت انگیز آپ کو ایفیکٹ بھی ملے گا ناظرین یہ دیکھیں یہ اس کو تقریباً آپ نے پانچ منٹ تک ایسے لگا کر چھوڑ دینا ہے میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک لگا کر چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو نارمال وارٹر سے ریموو کر لیں اوکے ویورز یہ ہے میں نے پانچ منٹ کے بعد اپنا ہینڈ جو ہے نارمال وارٹر سے اس کو ریموو کر دیا ہے اب ہم اپنا دوسرا پیٹ بناتے ہیں تو لیٹسی میں اس آتا جائیے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چاول کاٹا لے لینا ہے تقریباً دو چمچ کے قریب اور دو سے ڈیڑھ سے دو چمچ کے قریب آپ نے اس میں بیسن لے لینا ہے اور آدھا چمچ کے قریب آپ نے اس میں حلی لے لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بیچ میں جو لیمو ہے آدھا گھٹا ہوا وہ آپ نے اس میں آٹ کر لینا ہے پلیس آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑی سی گلیسلین ایڈ کر دینا ہے تقریباً آدھا چمچ اب اس کو اپنی مکشر کو تیار کر لینا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ مکشر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر یہ تھک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا واتر ایڈ کر لیجئے تقریباً ہاپ تی سپون کے قریب ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کر لینا ہے فیس پر یہ ایک پیک سا بن جائے گا اس کو ہم نے اس طرح سے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اور لائٹ سا ہم نے دو منٹ کے لیے اس کو مساج کرنا ہے جہاں جہاں ہمارے ڈارک سپوٹس بغیرہ ہیں اور اس کو آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دینا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اب آپ نے اس کے لاسٹ ٹیپ کیا کرنا ہے جو بچنے میں لیمون کا چھلکہ رہ گیا تو اس کے ساتھ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا آپ نے اس کو کر لینا ہے لیمون کے چھلکے کے ساتھ ہی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نورپٹ وارٹر کے ساتھ ریموف کر دینا ہے اوکی ویورز میں نے اپنا ہینڈ جو ہے واش کر لیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے اس کا اس کے ساتھ میں آپ کو اپنا دوسرا ہینڈ دکھاتی ہیں جس پہ بھی میں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تھا یہ دیکھئے یہ والا ہینڈ جو میرا ہینڈ ہے جس پہ میں نے اپلائی کیا تھا اس کو دیکھیں وہ کتنا نیٹن کلین آیا اور جس پہ میں نے اپلائی نہیں کیا اس کا کرر کتنا ڈال آیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیس لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور ہو سکے تو آگے سے آگے لازمی شیئر کیجئے گا ابھی مجھے افتلحال آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ کلنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فاطمہ مہمون اوکے جی اللہ حافظ